یہی صدای حریت جمہور کشمیر ہے پیش خدمت ہے خصوصی اپ ڈیٹ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمہور کشمیر میں بھارتی فوجو نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کاروائی کے دوران آج سری نگر میں ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا فوجو نے نوجوان کو سری نگر کے علاقے پارمپورا میں محاصرے اور تلاشی کے کاروائی کے دوران شہید کیا قل جماعتی حریت کانفرنس نے تنازع کشمیر کو عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس مسئلے کو مزید لٹکانے سے تباکن نتائج نکل سکتے ہیں حریت کانفرنس کے سیکٹری جنرل مولی بشیر احمد عرفانی نے بھارتی حکومت کو مشورہ دیا کہ وہ مقبوضہ جمہور کشمیر کی زمینی صورتحال سے سبق سیکھے جہاں باری تعداد میں فوج کی موجودگی کے باوجود لوگ بالخصوص نوجوان بندوقوں کی گنگرج کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور بھارتی تسلط سے آزاجی کے نعرے بلند کرتے ہیں بھارت نے غیر قانونی طور پر اپنے زیر قبضہ جمہور کشمیر میں لدہ کھتے کے علاقے لہ میں کم از کم پچاس ہزار اضافی فوجی تائنات کر دیے ہیں سری نگر کے بین الاقوامی ہوائی اڑے پر بھارتی پیرا ملٹری سنٹرل ریزرو پولیس فورس کے ایک اہلکار کے سامان سے انساس رائفل کی کئی گولیاں برامت کی گئی دفاعی ماہرین سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جمہور کے ہوائی اڑے پر حملے کی طرح بھارتی حکام نے سی آر پی ایف اہلکار کو سری نگر ہوائی اڑے پر ایک اور ڈراما رچانے کا کام سونپ دیا ہو جمہور آئیر بیس پر حملہ پاکستان اور مقبوز جمہور کشمیر میں آزادی کی منصفانہ جرجہت کو بدنام کرنے کے لیے بھارت کی طرف سے کیے جانے والے فالس فلیگ آپریشنو یا جالی حملوں میں سے ایک ہے جس انداز سے جمہور آئیر بیس پر حملہ کیا گیا اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس میں بھارتی حکام ہی ملوث ہیں کیونکہ بھارت نے ہمیشہ اپنی ناکامی کا الزام پاکستان پر آئید کرنے کی کوشش کی ہے تاہم ہر بار اسے موک کی کھانی پڑی ہے خصوصی اپ ڈیٹ ختم ہوا مودی سرکار بھارتی عوام اور دنیا کو دوخہ دینے کے علاوہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے یہاں تک کہ وہ اپنی سینہ کو بھی بھیچڑا سکتی ہے پلواما ڈرامے میں یہ سب کچھ ثابت ہو چکا ہے جب روام برس کے حوائل میں انڈین ٹی وی کی میزبان اور ریپیبلک میڈیا نیٹورک کے ایڈیٹر انچیف ارنب گوسوامی کی ویٹس اپ چیٹ منظرہ پر آگئی تھی جس سے یہ صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ پلواما حملے کا ڈراما بھارتی ایجنسیوں کی اپنی کارستانی تھی گزشتہ روز مقبوضہ جمعوں کے ہوائی آڈے پر ہونے والے حملے کے بعد جس طرح پلواما حملے کی طرح بھارت کی پروپیگیڈر مشنیری پاکستان کے خلاف متحرک ہو چکی ہے اسے یہ اندازہ لگانا قطعا مشکل نہیں ہے کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بے جی پی سرکار پاکستان کو بددام کرنے کی کوشش میں دن رات ایک کی ہوئے ہیں یہ عمر قابل ذکر ہے کہ بھارت کے اندر سمجھوتا ایکسپریس مالے گاؤں اور مکہ مسجد سمیت کئی دیگر دشتگردی کے واقعات میں ہندو انتہا بسند ملوث پائے گئے ہیں سانی سمجھوتا ایکسپریس کے مرکزی مجرم اور بھارتی فوج کے حاضر سرویس کرنل پروہید کو بے نقاب کرنے والے حیمت کرکرے کو بھی یہاں بے دردی سے قتل کیا گیا تھا آج تک اس کے قاتل نہیں پکڑے گئے پاکستان بارہا اقوامی عالم کو خبردار کر چکا ہے کہ بھارت کی جنونی سرکار اپنے مکروح آزائم کے تکمیل کے لیے جالی آپریشن کرنے اور اس کا ملبہ پاکستان پر ڈالنے کی مکروح منصوبہ بندی کر رہی ہے یہ اب ثابت ہو چکا ہے اسی طرح حکومت پاکستان نے اقوامی متعدہ میں ڈوزیر کے ذریعے پاکستان کے خلاف بھارت کی ریاستی دہشتگردی کو بے نقاب کیا ہے آخر قوم پرستے کے جنون کو ہوا دینے اور اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے موجی سرکار کب ان ڈراما بازیوں سے باز آئے گی تب سرہ ختم ہوا